اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے جو ڈیزائن لے کے آئی ہوں بہت ہی خوبصورت اور بہت آسان ڈیزائن ہے صرف چار سلائیوں کا یہ ڈیزائن ہے چار سلائیوں میں ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ یہ کمپلیٹ ہوگا اس ڈیزائن کے لئے ہمیں ایٹ کے مٹیپلز پر گھر چاہییں ایٹ پلس ایٹ پلس ایٹ ایٹ ایسے کرتے ہیں اپنے گھر ڈال لیں اور چھے گھر جو ہیں وہ ہمیں ایکسٹرہ ڈال لیں ٹھیک ہے چلے ہم اپنے ڈیزائن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ڈیزائن کی فرسٹ رو ہے یہ دیکھئیے ہمارے ایسٹی جو ہے اس کو تو ہم ایسی بنا لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک دو تین چار چار گھر سیدھے دھگا گے لے کے آئیں گے ایک دو تین چار چار گھر اٹھے دیکھیں اسٹی کے بعد جو ان آٹھ گھر میں ہم نے کیا ہے چار سیدھے چار اٹھے وہ ہم نے اسٹروں میں رپیٹ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے چار سیدھے اور چار اٹھے بناتے جائیں گے پھر سے دیکھیں ایک دو تین چار چار سیدھے اور ہم نے چار اٹھے بناتے جائیں گے چار اٹھے چار اٹھے یہ لاسٹ میں ہمارے پاس چار سیدھے آ جائیں گے یہ ہمارے اسٹیجے ہم اس کو اٹھا بنا لیتے ہیں دیکھیں ہماری فرسٹ رو کمپلیٹ ہو گیا ہے اپنی سیکنڈ رو پہ آ گیا ہے سیکنڈ رو میں دیکھیں کیا کریں گے اسٹیج کو ہم اتار لیں گے اسٹیج اتارنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو اٹھے گھر ہیں ہمارے چار اٹھے گھر ان کو ہم اٹھا ہی بنا لیں گے یہ چار گھر ہم اٹھے بنا لیں گے اور جو یہ چار سیدھے گھر ہیں دیکھیں اب اس میں کیا کریں گے دھاگہ پیچھے لے کے جائیں گے جو پہلا گھر ہے اس میں ہم نے ایک سے تین بنانے ہیں کیسے ایک گھر ہم سیدھا بنا لیں گے سیدھا بنانے کے بعد سلائی کے بردھاگ ہم آ کے پیچھے لے جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر سے اس میں سے ایک اور گھر سیدھا بنا لیں گے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ہونڈرانہ ال assassin اور یہ جو تین سیدھے گھر ہیں ان تین کا ہم دیکھیں تین کا ایک کر دیں گے ایسی ٹھیک ہے فر سے دیکھیں یہ چار پیچھ گھر ہیں ان کو ہم نے اونٹائی بنانے چار قطiga بنانے کے بعد پیچھے دیکھیں ہماری یہ دیکھیں چار سیدھے گھر ہیں فرسٹ والا ہم نے ایک سے تین بنانے ہیں ایک ہم سیدھا گھر نکال لیں گے ہمارے ضوات کے پیچھے لیں جائیں گے دو ہو جائیں گے پھر اس میں سے ایک اور ہم نے سیدھا بنا لینے anz ایک سے تین ہم نے بنا لینے دھاکہ آگے لے ویری جوічر سکیتے گھر ہیں ان تینو کو دیکھیں ہم نے تین کا ایک کر دینے ہم لیسے پی سیکنڈ رجے ہم نے ایسے کمپلیٹ کرنی ہے کہ یہ ہمارے چار اٹھے گھر ہیں ہم ان کو اٹھا بنائیں گے یہ ہمارا ایسٹی ہے یہاں پہ ہمارے دو سلائیں کپلیٹ ہو گئی ہیں تھرڈ رو پہ آگئے ہیں تھرڈ رو جو ہے وہ ہماری فرسٹ رو کی طرح بنائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں کیا کریں گے ایسٹیش کو ہم نے اتوار لینے اس کے بعد یہ چار سیدھے گھر ہیں ہم ان کو سیدھا بنائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے جو ہم نے چار اٹھے گھر بنائیں تھے ان کو ہم نے اٹھا بنائنا ہے جیسے فرسٹ رو تھی ویسی ہماری یہ تھرڈ روی بنے گی چار سیدھے اور چار اٹھے چار اٹھے لاسٹ میں ورپس پھر چار سیدھے گھر آگئے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنی تین سلائیں جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں فورت رو پہ آگئے ہیں فورت رو میں دیکھیں کیا کریں گے ایسٹیش کو ہم اتار لیں گے ایسٹیش اتارنے کے بعد جو چار اٹھے گھر ہیں ہم نے ان کو اٹھائی بنائنا ہے اس کے بعد یہ چار گھر ہیں پہلے ہم نے کہا کیا تھا جو چار ہمارے سیدھے گھر تھے پہلے والے میں سے ہم نے ایک کے تین منائے تھے لیکن اب ہم نے کہہ کرنا ہے جو پہلے تین گھر ہیں ان تین کو تین کا ایک کرنا ہے اور جو آہ ورپس سیدھے گھر ہے اس میں سے ہم نے ایک کا تین منائنا ہے اگر کو اس سے نکال لیں گے ، سلام پر پیچھے ، بھی اب اُڈ حافظinery یہ ایک میں س تین بنائے مرنگی چٹے ایک دخو سپر سپر دیکھیں میرے آپ کو کو دیکھیں ، ہمیں خود کرنے ہو ، جس کی تو بڑی ایک دن میں بڑی اور رجائز مرن رکھنا ہے ری اholک مرن ریکہ مرن بعد ہم نے تین کا ایک کر دینا ہے اب لاسٹ والے میں سے ہم نے ایک کے تین بنانا ہے یہ دیکھیں اگر سیدھا بنائیں گے سلائی پہ دھا گھما کے پچھے لے جائیں گے سوڑی اس کو اتارنا نہیں تھا دیکھیں ایک ہم نے سیدھا کر بنا لیا ہے سلائی پہ دھا گھما کے پچھے لے گے دو گئے ہیں اور پھر اسی میں سے ہم نے ایک میں سے ہم نے تین بنا لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے چار روٹے گھر ہیں ہم ان کو ڈبنا لیتے ہیں ہمارے اس چلائی پہ دیکھیں یہ ہماری یہاں پہ چار سلائیوں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں یہ انہی چار سلائیوں کا پیٹرن ہے ٹھیک ہے ان چار سلائیوں کو ہم بار بار رپیٹ کرتے جائیں گے تو ہمارا پیٹرن جو ہے وہ ایسے بن کر آتا جائے گا ٹھیک ہے شروع میں آپ کو تھی سمجھ نہیں گئے تھوڑا سا جب یہ بن جائے گا پھر آپ کو سمجھیں گے میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ انہی چار سلائیوں کا پیٹرن ہے انہی چار سلائیوں کو بار بار پیٹ کرتے جائیں اور یہ دیکھیں پیٹرن ایسے بن کر آتا جائے گا بہت خوبصورت پیٹرن ہے بہت اچھا لگتا ہے اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہ اس کا فرنٹ ہے بہت ہی آسان پیٹرن تھا بگنر لیول کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ کسی ایسے زندگی تو تر کے مقب Lil بیڈیوٹ ورم rays مätzlich موسیقی